اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمدلہ اہلہی نصفلات ورلہ اہلی السلام ورلہ سیدی الابیاب والمسلی الرب المبید الرسول المسدد المصطفل امجد الحبیب احمد النبی جل امی جل مکی جل مدنی السراج منید الكوکر ترریب صاحب البقاء والسکینة المدفون ارض غدینة سیدنا ونبیجنا وشعیق ظروبنا طبيب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلی بیتی ہے القطيرين القطرين الانجبین المقصومین المظلومین ورحمة اللہ احبابیهم واصحابیهم نشیردیهم و محبیهم و مبالیهم مجمعین والانت اللہ احبابیهم ومنکری فضائلہیم وغاسب حقوقہیم من جوم رضاوتہیم إلى الآن ومن الآن إلى قیام جوم الدین وبعد جوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم فی رسول اللہ حصفت حسن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے اپنے ارسل کی کوشش کی آئمہ کی زندگی باہم اس طرح سے متصل اس طرح سے وابستہ ہے یوں آپس میں ملی ہوئی ہے اور جوڑی ہوئی ہے کہ جب انسان ختمی مرتبت کی رہلت سے لے کر امام زمانہ کی غیبت تک دوران کے ان گیارہ امامہ کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے ان اڑھائی سو سالوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے یہ نہیں لگتا کہ یہ گیارہ شخصیت ہے نہ ایک انسان ہے اسی کے زندگی کا تسلسل ہے بظاہر چہرے بدر لیکن روح مقصد مشن سنت سیرت حیاء کردار روش رفتہ سب نے اجید وعدت ہے انسان جب دیکھتا ہے باقی فیرق اسلامی کی طرف جاتا ہے جب روح سبادِ عاظم کے ہاں چار آئے امامہ کی تقلید کی جاتا ہے امامِ مالک ہے امامِ شافعی ہے امامِ حمبد امامِ ابو حنیفہ چار امام ہیں لیکن پیروکار وریشان ہیں چاروں کی باتیں الگ ہیں کوئی بھی مسئلہ دیکھیں ہر روز نماز پڑھتے ہیں نماز میں ایک ان چار میں سے ایک کہتا ہے امامِ مالک کے ہاتھ کھول گئے ایک امام کہتے گی یہاں ہاتھ باتیں دوسری امام کہتے گی یہاں باتیں دوسری کہتے گی یہاں پیٹ کیوں پر ہاتھ باتیں لیکن دوسری طرف جب ہم ان اڑھائی سو سالوں کا مضالعہ کرتے ہیں دو سو پچاس سال یہ معمولی عرصہ نہیں ہے ان دو سو پچاس سالوں میں گیارہ امام آئے ہیں لیکن اس کے باوجود ان اڑھائی سو سالوں میں ان گیارہ امامے سے جو بات پہلے نے کہی کوئی بات دوسرے نے کہی کوئی بات تیسرے نے کہی کوئی چوتھے نے کوئی گیارہ میں نہیں فرق نہیں ہے ذرہ برابا وحدتِ کردار وحدتِ عمل وحدتِ روش اور افتار سلیقہ ایک ہے انداز ایک ہے اس کی متعدد مثالیں میں اس طرف اپنی بڑھوں گا ہر امام نے اپنے حصے کا کام کر کے شم کی ہدایت کو دوسرے امام کے سوپورت کیا انشاءاللہ کل اس کی تفسیرات کچھ عرض کر دوں گا کل دو جلسہ نہیں برسو انشاءاللہ ابھی ہم بڑھ رہے ہیں حضرتِ امامِ موسیع قاظم علیہ السلام کی شخصیت کی طرف مولای مطرقیہ نے اپنے حصے کا کام انجام دیا اور شم کے امام امام حسن مجتبہ کی سوپورٹ کی اور امام حسن کا دور بہت مشکل اور پیچیدہ دور تھا اور آپ کے دور کا جو مہمر تھا وہ یہ کہ تاہود کے چہرے سے نقاب کو الڈ دیں تاکہ جو خوب امام دیکھ رہے ہیں یا آپ کے بہت کم تعداد میں باب بصیرت ساتھی دیکھ رہے ہیں سب کو نظر آجائے کہ ہو کیا اور امام حسن علیہ السلام اپنی اس کوشش میں کامیام ہو گئے شروع شروع میں آپ کے اپنے عزیز غجر بن عدی جیسے اُلِ الْعَصْم صحابی جن کی وفاداری میں کچھ شک کچھ ہوا نہیں ہے لیکن غصے میں تھے ناراض تھے یہاں تک کہ جب امام حسن مجتبہ سامنے آتے تو یہ رسول اسلام اور مولی متقیان کے صحابی میری جان قربان جناب حجر بن عدی بہت مظلومانہ شہادت اور بہت عظیم شخصیت ہے لیکن کچھ عرصتے کہ یہ خود حجر بن عدی جیسے شخصیت بھی امام حسن سے ناراض تھے اور جب سامنے آتے تھے امام سلام بھی کرتے تھے لیکن یہ کہہ کہ سلام کرتے تھے اسلام علیک یا مزل المومنین اے مومنوں کو ظلیل کرنے والے یعنی آپ کی سلو سے ہمیں نقصان ہوئے تیار تھے بہت سارے افراد آمادہ تھے تیار تھے جنگ کے لئے یہ جو سلو کی امام حسن مجتبہ نے اپنی زبان سے گیارہ حکمتیں بیان کی ان کو میں نے آج تک کبھی بیان نہیں کیا اس کتاب میں ان سب کو جمع کیا گیا درج کیا گیا ان میں سے میں ایک آپ کی لئے تبرکن بیان کر کے آگے بڑھوں ایک امام نے اپنے اقدام کی مثال جناب خیزر اور جناب موسیٰ کی داستان سے تشبیل کہا کہ جب دونوں علی العظم شخصیتیں خیزر اور موسیٰ گلیم کشتی پر سوا ہوئے اور جب منزل پر پہنچنے لگے کنارے کی قریب پہنچ کر اترنے سے پہلے خیزر نے اسی کشتی میں سوراہ کر دیا جس کشتی نے انہیں منزل مقصود تک پہنچایا اور ایک غریب مزدور کی کشتی تھی ملہ تھا اسی کے ذریعے سے اس کی روزی روکی وہاں بستہ دی موسیٰ چیخے کہ آپ نے کیا کیا ناراض کی کا اضار کیا لیکن بعد میں جب خیزر نے حقیقت حال بتائی کہ میں نے کیوں اس کشتی میں چھیت کیا کیوں سوراہ کیا اگر سوراہ نہ کرتا تو یہ کشتی اس کے مالک کے پاس نہ رہتی ظالم وہ کمران اسے اپنی تحویل میں لے لیتے اس کی روزی کا وسیلہ اس کے آن سے چھن جاتا اس لیے سوراہ کیا تاکہ ظالم حاکم اسے ناکارہ سمجھ کے چھوڑ دے یہ کشتی کا سوراہ باعث بنا کہ یہ کشتی بچ گئی اور مالک کے پاس رہ گئی کہا کہ یہ جو میری سلو ہے اس کی تشوی وہی ہے بے اینہی اگر میں یہ ایک کام نہ کرتا تو سرے سے روح زمین پر ایک بھی اہل بیت کا چاہنے والا شیعہ زندہ واقعی نہ بچ سکتا میں نے کربلا میں اپنے بھئیاں حسین کے لیے زخیرہ کیا اس زخیرے کو بچایا تاکہ اس فیصلہ کن مارکے میں حسین ابنی علی اپنے حصے کا کام انجام دے سکے یہ راست تک کھلا امام حسن مجدبہ کی سلو کا جب نخیلہ میں کوفہ اور شام کی افواج آپس میں زم ہو رہی تھی اور جب سب اکٹھے ہو گئے کوفہ اور شام والے سب کی موجودگی میں جب امیر شام آیا مزند پہ اور تقریر کا آغاز جس بات سے کیا کہل اراق اگر تم یہ سمجھ رہے تھے کہ امیر شام کی جن نماز و روزہ اور حج و زکاة کیلئی تھی تو یقیناً تم غلطی پر میری جنگ صرف حکومت اور اقتدار کیلئی تھی جسے میں نے حاصل کر دیا جہاں تک ان شرائط کا تعلق ہے انہیں میں پاؤں کے نیچے رکھ رہا ہوں امام حسن یہی چاہ رہے تھے یہ وہ کام کیا امام حسن مجدبہ نے کہ خود اپنے دشمن کے خلاف اس کے اندر سے ایک اور دشمن پیدا کر دیا جو اس کی ہلاکت کا زامن بن گیا اس کی نابودی کا زامن بن گیا وہ کام کیے کہ عوام اور لوگوں کی نگاہوں امام حسن مجدبہ تو اپنی بصیرت سے ہر ایک بات کو دیکھ رہے تھے ساتھی نہیں دیکھ پا رہے تھے وہ کام کیا کہ خود دشمن بے نقام ہوا اور جمہور کی نگاہ میں عوام کی نگاہوں میں درجہ اعتبار سے گر گیا نیچے آج چودہ سو سال کے بانے مکتب اہل تسنم سے تعلق رکھنے والے ایک جماعت کے بانی مولانا امولانا مودودی وہ تک کتاب لکھنے اور کتاب لکھنے پر مجبور ہو گئے کس نے مجبور کیا امام حسن مجدبہ نے مجبور کیا آج کا ایک دانشور عالم اور چودہ سو سالوں کتنے شخصیتیں مجبور ہوئے امولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کہا کہ خلافت آ کر حسن مجدبہ پر ختم ہو گئی اس کے بعد خلافت نہیں یہ ملوکیت ہے یہ کس میں خلافت کا ٹائٹل حاکم وقت سے چھین گیا امام حسن مجدبہ نے اپنے حسن کا کام کر کہ امام حسین کے سپورت کیا اور امام حسین نے وہ کام کیا ایک دن منتخب کیا اپنی زندگی کا ستاون سالوں کا ایک دن اس سے پہلے دنیا حسین کو اس طرح سے نہیں جانتی دی لیکن اس ایک دن کو دیکھئے آن ذرا ابلاغ پرنٹ میڈیا ہے الیکرانک میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے جو بھی ہوتا ہے اس کو منظرگشی کی جاتی ہے دکھایا جاتا ہے اس زمانے میں امیر شام یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ویرانے میں نے چاہ کر کوفہ پہنچنے سے پہلے امام حسین کو اس طرح سے شہید کر دیا جائے کہ تاریخ میں لکھ دیا جائے سبت کروا کیا جائے کہ حسین کو اپنوں نے بلوایا تھا اپنوں کے ہاتھوں مارے گئے لیکن امام حسین نے وہ کام کیا کہ پوری اسلامی دنیا کو وہ وقت منتخب کیا ورنہ سیدھے عراق چلے جاتے کیوں چار مہینے پانچ دن مکہ میں گزارے حج کے ایام اور خاص ٹائم پہ خانہ کعبہ کو چھوڑا ہے جب حج شروع ہو رہا ہے ادھر وارث سے حج نے حج کو چھوڑا ہے پوری اسلامی مسلمین متوجہ ہو گئے خوش تھے کہ آج حسین ابن علی کے امرائی میں ہمیں حج کے سعادت نصیب ہو رہی ہے لیکن اہم اسی منت سب اداسی کے ساتھ حج کر رہے ہیں آئے ہوئے ہیں حیرت میں ڈھومے ہوئے ہیں ہوا کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے جو کچھ امام حسین نے انجام دینا ہے پہلے سے اس عصر کے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا انتظار میں سب تجسس میں اور تجسس پوری امت اسلامیہ میں ان چھے مہینوں میں امام حسین نے پورے عروج پر پہنچا دیا سب متوجہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے حیث نہیں کہ امام حسین کا اقدام ضائع ہو جائے اور پوری تیاری کی امام حسین کی دس سال کی جس کا نتیجہ ایک دن میں دیا اکسٹھ ہجری دس محرم الحرام روز آشور چند گھنٹوں میں وہ کچھ کر کے دکھایا جس کی تفسیر بشر سے ممکن نہیں امام حسین یہ سب کچھ کر کے چلے جاتے کربلا اپنی تمام تر عظمتوں اور رفعتوں اور فضیرتوں کے باوجود انسان بھول جاتا خود کربلا کو مس کر دیا جاتا بنو امیہ کی جو پروپیگنڈکی مشینیں تھی ہر طرف لگی ہوئی کچھ یزید کی بیعت کرنے کیلئے راستے میں اپنوں نے پکڑ کے بار لیکن کیا کیا امام حسین نے اپنی اور اپنے عزیزوں کی شہادت تک اور کربلا کے برپاہ کرنے تک اکتفانی کیا بلکہ جتنا بڑا پیغام دیا بشریت کو کربلا کی شکل میں اتنے بڑے پیغام برس ہاتھ لکھے گئے زہنرم بنت علی جیسی شخصیت کو امام علی ضرور لابدین کو کیا کیا ان شخصیت وں نے کس طرح سے یزیدیت کو نابود کیا اگر خود امیر شام ہوتا جتنا میں نے مقتل کو پڑھا سیرت اور تاریخ کو پڑھا میں اس نتیجے پہ پہنچ کہ خود اور امیر شام کے وہاں وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ حسین ابن علی یہ اقدام کریں گے کہ مخدرات عصمت و طہارت کو ساتھ لے کے جائیں گے اور مخدرات میں سے بھی صرف اصحاب نہیں امام حسین کے اصحاب بے مثال ہیں پوری تاریخ انسانی میں امام حسین کے اول کیا حادثہ برپا ہونے کے بعد جو مشکل ترین ہر دن آشور کا دن تھا کربلا کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ہر دن آشور سے زیادہ سخت تھا کتنا استقلال چاہیے تھا کتنی جرعت چاہیے تھی کتنی شجاعت چاہیے تھی چن خواتین کا اتخاب کیا میں خود حیران ہوتا ہوں دنیا میں جو رشتوں کے تقاضے ہیں انہیں آکر امام حسین نے بدل کر رکھ دیا تین ازواج ہیں جناب امی لیلہ شہربان ہو امی رواب میں میں حیران ہو جاتا ہوں سوکن کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے لیکن جب میں نے ان مخدرات کی حیات تیبہ کو پڑا امام حسین کی ازواج کو نہیں معلوم کیا تربیت فرمائے جب ایک زوجہ آتی ہے تو دوسری زوجہ اٹھ کر احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے ایسے نہیں کہ علی اکبر جیسے شخصیت دنیا میں آگئے نہ ماں کا انتخاب کیا گیا خاصے میں حسین جیسی شخصیت ہیں یہ کام امام حسین علیہ السلام میں انجام دیا اور پھر امام علی زلاللہ بدین اور شریکت الحسین ثانی زہرہ کے سفورت کیا امام سجاد نے کس سلیکی سے اپنا کام انجام دیا کہ دشمن کو متوجہ نہیں انہیں دیا خود امام موسیع قاظم کی میں سیرت کو آج بیان کرنا چاہوں آپ کے سامنے تاخیر ہوتی جا رہی ہے امام موسیع قاظم نے بہت زیادہ غلام خریدے اور آزاد کی یعنی باقی آئیمام سے امام سجاد کے بعد سب سے زیادہ غلام خریدنے اور آزاد کرنے والے امام موسیع قاظم ہے لیکن ان کے آزاد کردہ غلام کی اگر آپ تعداد دیکھیں گے تو ایک ہزار ہے اور امام سجاد نے ایک لاکھ سے زیادہ غلام خریدے اور آزاد کیا دشمن متوجہ کی تھا کہ عجیب شوہ کے غلام خریدے آزاد کرتے سواب کے لئے ایک سال ساتھ رکھ ایسی تربیت کرتے کہ وہ امام کے مکتب کے ریپریزنٹیٹی اور نمائندے بن کر پوری دنیا میں پھیل جاتے یہاں سے آخر کیسے ہوا بنو امیہ کی اتنی مضبوط حکومت کس طرح سے روبہ زبار ہوئی اور ادھر سے پھر امام باقر نے اپنے طریقے سے اپنے انداز سے کام کرنا شروع کیا اور اس عظیم ترین دانشگاہ اور یونیورسٹی کی بنیاد رکھی کہ آج کی متمدن محذب اور مسقف دنیا بھی اس یونیورسٹی کی مثال لانے سے آجز اور قاسر ہے ممکن نہیں کسی یہ کام کیا اور پھر آ کر حضرت امام جعفر صادق نے اپنا کام انجام دیا جب بنو امیہ اور بنو عباس باہم آویزی میں آپس میں لڑائی میں لگے ہوئے تھے اور اسلامی معاشرہ ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں داخل ہو رہا تھا اس فرصت سے امام صادق نے استفادہ کیا اور علم کی مسئلت بیچائی پوری اسلامی دنیا سے حتی اسلامی دنیا سے باہر حق اور حقیقت کی متلاشی ایک کر اکٹھے ہونا شروع ہوگئے جمع ہونا شروع ہوگئے یا تک وہ وقت آئے کہ چار ہزار افراد مختلف علوم امام صادق سے سیکھ رہے ہیں رابی کہتا ہے ابھی یہ کتاب بہت بہترین کتاب امام موسیٰ قاظم پر ایک عظیم شخصیت ہے ان کے انتقال ہو چکا ہے باقر شریف الترشی فقی ہے لیکن انہوں نے ایک سو سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں زیادہ اکثر سو میں سے جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے وہ سیرت امام سمیم سے متعلق ہیں امام موسیٰ قاظم سے متعلق یہ دو جلدوں پر مشتمل ان کی کتاب میں نے اسی آپ کے سامنے لیا کی چونکہ اردو داخل ہو گیتا ہے اس موقع سے استفادہ ہوتا ہے امام سادق نے دانشکہ بنائی اور صاحب کتاب لکھتے کہ راوی جب داخل ہوا مسجد گوفہ میں تو دیکھا کہ کئی ہزار افراد ٹولیوں کی شکل میں دو دو چار چار پانچ پانچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث اور مختلف معارف کا بیان ہو رہا ہے تو کہتے جس ٹولی کے پاس چاکی کھڑا ہوتا تھا وہی سے آواز آتی تھی اس طرح سے امام سادق نے اپنے حصے کا کام کیا اب جس اروج پر پہنچایا امام سادق نے دیکھیں اقتدار کی آفر ٹکرا دی ابو سلمان خلال ابو مسلم خوراستانی کوئی ارام سے آ رہا ہے کیوں کیا فائدہ اس اقتدار کا جب لوگوں میں شعور ہی نہ ہو جب دینی شعور ہی ختم ہو چکا ہو امام سادق نے پہلی مرتبہ تشیعیو کو ایک مکتب کے طور پر پہچانوایا پہلی مرتبہ مکتب کے طور پر پہچانوایا آج آپ دنیا تشیعیو کو چھوڑ دیں جامعہ تلعظہر اہل تصنن کا سب سے بڑا دینی مرکز جامعہ تلعظر کے وائس چانسلر اب بھی اس سے پہلے شیف سلیم شلطور ان کا یہ فتوہ ہے سنی برادران کا جو سب سے بڑا دینی مرکز ہے اس کے رئیس وائس چانسلر کا سرپرست آلہ کا یہ فتوہ ہے پہلے بھی تھا اب بھی ہے کہا کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی پہلے کہتے تھے کوئی بھی مسلمان یا شافعی ہے یا ہنبلی ہے یا مالکی یا ہنفی ہے پہلی مرتبہ شیخ سلیم شلطور نے کہا کہا کہ کوئی بھی مسلمان اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان پانچ فقہوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہے چاہے شافعی بن جائے ہنبلی بن جائے مالکی بن جائے ہنفی بن جائے یا جاپری بن جائے یہ میار تشیعیوں کو پہلی مرتبہ مکتب کے طور پر امام صادق نے پہچا روایا اور ادھر منصور دوانے کی بے باس ہو گیا آپ کی خدمت میں میں نے کل ایک مثال ارز کی تھی اپنے دربار میں اس نے پوری اسلامی دنیا ڈھونڈ کر کوئی اور بندہ نہیں ملا امام کے ساتھ مقابلے کے لیے ملا تو امام کا شاگرد ملا لیکن جو ہوا اس کے ایک میں جھلک میں نکل آپ کے سامنے بیان کر لیے اور جب آپ اس کو سمجھ میں آگیا کہ دلیل سے برہان سے گفتگو سے امام کی منطق اور آرڈیالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو دشمن اس وقت تلوار اٹھاتا ہے اس وقت گولی چلاتا ہے اس وقت بم دھماکے کرتا ہے جب آپ کی دلیل کے آگے بے باس ہو جائے جب آپ کی مسجدوں میں دھماکے ہوں سمجھ لیں کہ آپ کا دشمن آجز آ چکا ہے اس نے اپنی علمی نادوانی کا اعتراف کر لیا جہی کام کی منصور دوانگی جب ہر طرح سے اپنی کوشوں میں ناکام ہوا آدھی رات کو تین مرتبہ امام صادق کے گھر کو جلا کے راکھ کر دیا کن مشکل ترین حالات میں امام صادق نے پیغام حق اور پیغام حقیقت کو ہم تک پہنچ آیا جلا دیا اور بالاخر سب کچھ کر کے بھی یہاں تک کہ پھر اس نے سوچا کیا کرے کہ خود اس میں بھی قتل کا الزام نہ آئے منصور دوانگی بر اس نے ایک سو قبیل بنو سقیف میں سے جو امام کو نہیں مانتے دی قبیل بنو سقیف میں سے ایک سو شمشیر زن ان کا انتخاب کیا اپنے دربار میں بلایا کہا کہ اس وقت میرے پاس ایک بہت بڑا دشمن خدا آنے والا ہے تم سب مل کر جیسے اسے دیکھو اپنی تلواروں سے حملہ کرنا اسے قتل کر دینا میں تم سب کے لیے سرکاری وظیفہ معین کر دوں اور بہترین انعام دوں سب تلواریں ہاتھ میں لیے منتظر ہیں کہ دشمن خدا آئے ہم حملہ کریں اور اتنا بڑا انعام بھی ملے اور ہمارے لیے وظیفہ معین ہو جائے ادھر سے اس نے امام صادق کو بلوائی ہوا تھا جیسے امام صادق دربار میں تشریف لائے منصور دبالکی نے اشارہ کیا ان سو افراد کو کہ ٹوٹ پڑو لیکن یہ سو افراد اٹھے آگے بڑے امام کے ہاتھوں کے گوزے لینے شروع کر دی قدموں میں گر گئے گریہ کرنا شروع کر دی امام آپ یہاں تشریف لے امام کی امامت کو نہیں مانتے مکتب تشیعی سے تعلق نہیں اس کے باوجود امام آئے پوچھا منصور بتاؤ مجھے کیوں بلایا کہ آپ کی زیارت کرنا چاہ رہا تھا آپ سے دعا لینا چاہ رہا تھا فرمایا مجھے تمہارے پاس آگر عذیت ہوتی ہے مجھے روحانی تکلیف محسوس ہوتی ہے مجھے اپنے حنہ بلایا کرو آئندہ بلایا تو میں نہیں اور ان کا تم نے ہمیں سے جھوٹ بولا تم نے کہا کہ بہت بڑا دشمن خدا آ رہا ہے یہ تو ہمارا محسوس ہے تم نے آج تک کبھی ہماری خبرگیری نہیں کی لیکن یہ جہاں پر سادق تو اپنے سر پر منو وزنی غللہ اٹھا کر آدھی رات ہمارے گھر کے باہر ہمارے دروازوں پر روٹیاں دیتا ہے اناج دیتا ہے تو چاہتے کہ ہم اپنے مرسم کو اپنے ہاتھ سے ختل کر دیں ہم اس درجہ انسانیت سے نہیں گریں اب مجھ سے ٹھیک سے بیان نہیں کر پوں گا یہ بہت خوبصورت سلسلہ ہے دوستوں کا ایک خون کے عطیہ جو مریض ہیں چھوٹے بچے ظاہر دمے کی مریض ہیں تو ماہ مبارک رمضان میں ان کے لئے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے انہیں خون درکار ہوتا ہے سو یہ ہمارے آئمہ کی سنت ہے تشیع یعنی امام کی پیروکار شیعہ کبھی بھی فرقہ نہیں یہ بات میں ہمیشہ آرز تشیع کو کبھی فرقوں میں مت گنی اور اگر کوئی آپ کو فرقے کے طور پر گنے تو آپ اسے منع کی جائے تشیع اسلام کا فرقہ نہیں تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے تشیع اسلام کا چہرہ ہے اسلام کا فرقہ نہیں ہے آپ نے تشیع کا ہر فرد اسلام کی فکری علمی مذہبی اعتقادی اور نظریاتی سردوں کا محافظ ہے اسی طرح سے جو کردار امام کا مثلا امام سادق راوی کہتا ہے میں نے کتاب میں دیکھا اس سے پہلے بھی چند کتاب ملاحظہ کیا کہ امام سادق آدھی رات کو کئی من وزنی بار اٹھائی وہ چل رہے ایک بہت بڑی چاندر ہے اس کے اندر روٹیاں باندی ہوئی ہیں اور سر کے اوپر رکھ چل رہے تو آپ کا ایک صحابی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے پیچھے کہا جا رہے کہ پھر دیکھا کہ قبیلہ بنو سقیف کے محلے میں داخل ہو گئے میں تھوڑا گھبرایا کہ تو امام کی پیروکار نہیں ممکن ان میں سے کوئی نقصان پہنچا گئے میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ جو چادر تھی جس کے اندر روٹیوں کو باندھا تھا امام نے اس کی گرہ کھل گئی جب گرہ کھلی تو روٹیاں نیچے گئی امام نے دوبارہ چادر بچائی آدھی رات کو ایک ایک روٹی تھی ان کے اس میں رکھ رہے تو آپ کا صحابی قریب کہ حضرت آپ ادھر اس محلے میں روٹیاں دینے کے لیے یہ تو آپ کی امامت کے قائل نہیں ہیں آپ کی ولایت کو نہیں مانتے کیا جواب دیا امام کہا میری ولایت کو نہیں مانتے اس کی صرف روٹیاں لے کے آیا اگر میری ولایت کو مانتے تو ساتھ نمر بھی دیتا سمجھیں یعنی آئمہ نے کبھی بھی خود کو تشیعی تک محدود نہیں رکھا آپ کی فیوز و برکہ پوری امت کے پہنچایا امام سادق نے تشیعی اور اب جب منصور دوان کی جب بے بس ہو گیا اور کوئی راستہ نہیں بچا اس نے امام کو شہید کیا اور امام کو شہید کرنے کے بعد اس نے جو پہلا حکم روانہ کیا مدینہ کے گورنر محمد بن سلیمان کی طرف کا محمد بن سلیمان دیکھو جعفر سادق کی گھر چھاپا مارو حملہ کرو تلاشی لو اور دیکھو جسے بھی جعفر سادق نے اپنا وسی قرار دیا ہے اس کا سر کاٹ کے فورا میرے پاس دیجئے محمد بن سلیمان نے ایک سو سپاہیوں کے ساتھ آدھی رات کو امام سادق کے گھر حملہ کیا گہرے میں لے لیا تلاشی کی اور امام کی وسیعت اٹھائی مل گئی ان کو تلاش کے ساتھ لیکن جب وسیعت پڑی تو چکران کے رہ گیا ایک کافر کی تدبیر ہے ایک اللہ کی تدبیر کیا کیا امام سادق نے یہ آپ کی حکمت عملی تھی اپنی اس وسیعت میں کن افراد کا ذکر کیا پانچ افراد کا سب سے نیچے عبداللہ بن جعفر اس سے نیچے موسیٰ بن جعفر یہ اٹھایا اور یہ امام کا وسیعت نام روانہ کیا منصور دوانکی کی طرف محمد بن سلمان نے بتائیے کہ اب کس کو قتل کرنا ہے کہ ان کو تو قتل نہیں کیا جا سکتے قتل کرنے مطلب پہلے خود کو قتل مقام ابابا مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ ایک سو اٹھالیس ہجری میں حضرت کی امامت کا آغاز ہوا اور ایک سو تیراسی ہجری میں امام کی شہادت ہوئی بیس سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور پینتیس سال امام موسیع قاسم کا اہد امامت ہے میں چارہ تک امام رضا کی شخصیت کی طرف بڑھوں لیکن میں رک رہا مجبور ہوں سر سے امام علی ابن موسیع رضا کی حیات اور زندگی ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی اگر امام موسیع قاسم کی زندگی کی پہلو نہ دیکھ کیا امام موسیع قاسم علیہ صلی اللہ سلام کہ خود آٹھوے امام کا قاتل مجبور ہوا پوری اسلامی دنیا کا خلافت کے بعد دوسرا بڑا اہتا بنایت اہدی امام موسیع قاسم کے فرزاد امام علی ابن موسیع رضا کے سپورٹ کر رہے کیوں محبت کی وجہ سے اگر محبت کی تو بات میں امام علی ابن موسیع رضا کو معمون نے شہید کیوں کیا پھر کیوں کیا سمجھنا یہ تسلسل مولا متقیان سے امام حسن امام حسین محمد باقر امام جعفر سادق اور امام موسیع قاسم پچھلے سات آئمہ کی اتنی مہنت تسلسل ہے کہ اب تشیعیوں کو ایک مکتب کے طور پر پہجانوایا اور اس بام غروج پر پہنچا دیا کہ پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں تشیعیوں اتنی بڑی قوت بن کی یہ معمول نظر انتاز نہیں کر سکتا ممکن نہیں اس کی حکومت چاہتی یہ کام کس نے کیا پچھلے آئمہ پچھلے تمام آئمہ سے مشکل ترین دور امام موسیع قاظم کی بیس سال آئند امام امام اگر ایک جلکی ارز کر پھر پینتیس سالوں کی طرح ہم بڑھتے تین سال سن امام موسیع قاظم علیہ صلی اللہ سلام اور حضرت بکری کا ایک بچہ پکڑ رہی ادھر صفان جمال صفان بن مہران نام جمال چونکہ اونٹوں کا بزنس کرتے تھے اس لئے جمال ان کا لگا رہے یہ امام صادق کے پاس گفتگو کر رہے سوال کرتے ہیں آپ کا جانشین کون ہوگا آپ کی بات امام کون ہوگا حضرت نے اشارہ کیا میرا وہ بیٹا موسیع جعفر کہ حضرت امام کی تو شان میں نے یہ ذنی ہے کہ وہ لہ اور کھیل کوت سے منظہ ہوتا ہے بکری کی بچے کے ساتھ کھیل رہی اور آپ کہ رہی گے وہ میرے نائب حضرت نے فرمایا کہ دور پیٹ کی کیوں قضا ت کر رہے نزدیک جانے رہے سفان جمال چلتے وہ آئے پہنچے رکے تو حیران ہوگئے کی کیا برابر ایک جولہ کہ اس جود رب کا یہ امام موسیق قاضی ہے یہ آپ کا بچپنا یہ تین سال کا سند ہے ایک جانوار کے ساتھ کو زمین کی طرف جھکا کہ اس جود رب کا سجدہ کرو گویا اپنی امامت کے آغاز سے پہلے ہی اپنے پیروکار کو یہ پیغام دے رہے اچھا نہیں لگتا تو ہم اپنے پیروکار کیلئے کیسے مناسب سمجھے کہ وہ اپنے اللہ کی سجدے کو فراموش کرتے ہیں یہ امام موسیق قاضی کا بچپنا ہے یہاں تک کہ پانچ سال کا سند ہے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور امام سادق کا درس بھی چلنا شاگر آمد جام دے آگے سے پیچھ سہر طرف سے گزر رہے ہیں انہی میں نومان بٹ ثابت ابو حنیفہ پرابر مڑ کے دیکھتے ہیں امام موسیق قاضی کی طرح ایک بات مل گئی کہ امام جعفر سادق اگر جسارت نہ تو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ آپ دنیا کو عبادت کے آدھاب نہیں سکھائے کون سا آدم نہیں بتائے کہ دیکھئے انہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ مسلسل سامنے سے لوگ گزر رہے آ جائے اس سے ان کی نماز میں خلق آئے گا توجہ گم ہوگی خشو خضو متاثر ہوگا کم سے کم آپ کو اپنے بچے بتانا چاہیے کس جگہ نماز پڑھنی چاہیے کس جگہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ سامنے سے کوئی گزر بس امام نے کہ آپ میرے عمل پر اعتراض ہے یہ میرے فرزند کے عمل پر اعتراض ہے ان سے بات کھ اب کسی صحابی کو بیج کے بلوایا تھے امام موسیق نماز سے جب فارغ کو آئے تو امام صادق نے کہا یہ جناب نومان بی ثابت کو آپ کے عمل پر اعتراض ہے پوچھ نہ چاہے امام موسیق حاضر پانچ صاحب سے نے کہ بتائیے کیا بات کمی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایسی جگہ نہیں منتخب کرنی چاہیے نماز کی جہاں سامنے سے مسلسل لوگ گزر رہے آپ کی توجہ کم ہو جائے گی نماز میں خوش خوض مداثر ہو جائے ایسی کہ نماز پڑھیں کوئی سامنے سے نہ گزریں کیا عجیب جواب ہے کہ اے نومان بن ثابت ابو نیف موسیق قاضل کا خدا موسیق قاضل سے اتنا نزدیک ہے اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے کہ ہم دو کے درمیان میں سے کچھ تیسرا گزر ہی نہیں سکتا جب کچھ تیسرا گزر ہی نہیں سکتا تو پھر توجہ کے کام ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگی خوش اور خوش کے مداثر ہونے سوال ہی نہیں پیدا اب سبکی کا احساس ہوا نا اسی میں ولادت ہوئی ہے اسی ہجری امام ابو حنیفہ کی ایک سو پچاس ہجری میں وفات ہوئی ہے یعنی ستر سال عمر ہے امام ابو حنیفہ کی اب آپ دیکھئے کہ ایک سو اٹھائیس میں امام کی ولادت ہوتی اور اور تینتیسی تریپت سال کا ایک بزرگ جس کو اپنے علم کا بھی زہم اور چھوٹا سا بچہ لا جواب کر باقی افراد بھی سننے تو اپنے سبکی کا احساس ہوا تو اب سوچ کے ایک مشکل سوال پہنچھا جو آخر وقت تک امام حنیفہ کے نظریہ رہا تاہیاب عقیدہ جبل کے قائد تو کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ انسان اپنے عمل میں مجبور ہے یا مختار اپنے عمل کا فائل وہ خود ہے یا انسان کے فعل کا فائل در حقیقت خدا ہے کیا حکیمانہ جواب دیا امام موسیق قاظم پانچ برس کا سن فرمایا نومان بن سابق انسان کی عمل کی تین صورت بن سکت تین حق پہلی سورج ہے کہ انسان کے فعل کا فائل خدا ہے دوسری سورج ہے کہ انسان کے فعل کا فائل خود انسان ہے خدا کی شمولیت نہیں تیسری سورج ہے کہ خدا کا بھی حصہ ہے بندے کا بھی حصہ ہے اللہ کی بھی شامل ہے فعل کے ظہور میں اور وقوع میں اور بندہ بھی شامل ہے چونتی صورت بنتی ہے اگر فائل خدا اور کام غلط ہو اور قیامت کے دن اللہ سزا بندے کو دے دے یہ خلاف یاد ہے کہ کرے خود سزا بندے کو دے دے اور اگر فعل میں شریک ہے بندہ بھی اور اللہ بھی اور قیامت کے دن اللہ خود کو بچا لے بندے کو آدم ٹھوک دے یہ بھی خلاف یاد ہے اب لا بحال ایک ہی صورت بچ جاتی ہے کہ انسان اپنے فعل میں خود فائل ہے خدا کی اس کوئی شمول نہیں کس امدگی سے سمجھ بیس سال نائب امام کی حصیت سے گزار یہ بھی بہت اہم ہے ان کا متعلق کیا جائے پینتیس سال آپ کا عاد امام باقی آئمہ سے آپ کا عاد امام نسبت پیچیدہ ہے دو شخصیت ہیں امام میں سے ایک حضرت امام حسن اسکری علیہ صلی اللہ وآلہ اور دوسرے امام موسی قاظم ان دو امام کا دور باقی نو امام سے الگ ایک پہنوں سے ان دونوں اممہ کے دور میں علمی اپوزیشن پورے عروج بڑھتی اہل سنت کی جو بڑی چھے کتابیں صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابن ماجہ سنن ابن دعوت ترمزی نسائی یہ چھے کی چھے کتابیں کس امام کے دور میں لکھی گئی ہیں امام امام احسن اسکلی یہ چھے کی چھے کتابیں یہ بڑے بڑے محدث البتہ اس سے پہلے جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی اور یہ سہرہ چاہتا ہے حضرت امام سجاد کے ساتھ ورنہ شاید یہ احادیث کے زخیر امت مسلمہ تک نہ پہنچ سکتے میں آپ کی خدمت میں پوری زمداری سے ایک بات ارز کروں کہ خود صحیح بخاری اور باقی جو پانچ کتابیں ان میں سے جو آدھے سے زیادہ زخیر حدیث ہے اس کے راوی شیعہ علماء یہ عجیب بات اور پہلی مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں اس سے پہن تو قدغن چلا آرہا تھا حدیث کے نقل پر پابندی تھی اور جالی حدیث گھڑی جا رہی تھی امام سجاد نے ایک کام کیا عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں پہلی مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز نے محمد بن مسلم ابن شہاب زہوری کو منتخب کیا کہا کہ یہ بہت بڑا عالم اس وقت اسلامی دنیا میں نہیں ہے سب پر لازم ہے کہ ان سے علم کو سیکھیں پہلی مرتبہ حدیث کی تدوین کا کام عمر عبدالعزیز کے دور میں ہوا یہ ابن شہاب زہوری کون ہے ابن شہاب زہوری جس سے صحیح بخاری میں گیارہ ہزار احادیث ہیں یہ ابن شہاب زہوری بنو عمیہ کا چیف جسٹس تھا قانز گر کو زاد تھا اور اس سے ایسا فیصلہ ہوا کہ اس نے ایک ملزم کو دوران تفتیش اس کی تنبیہ کر رہا تھا ریمان لے رہا تھا اور تفتیش کے دوران تنبیہ کرتے کرتے اس کی موت ہو گئے لیکن چونکہ اگرچہ بنو عمیہ کی طرف سے چیف جسٹس لیکن پاک دل انسان تھا غلطی کا احساس ہوا عہدہ چھوڑا اور جنگل میں چلا گیا کھانا پینا چھوڑ دیا ہر وقت روتا رہتا گریہ کرتا رہتا امام علی جب حج کی تشریف لائے مکہ پوچھا اس دفعہ مجھے ابن شہاب سہری نظر میں آ آپ کو واقع سے دلا دی امام نے اسے بلا بلایا کہ موت کے دہانے کے قریب پھٹے پھرانے کپڑے پہن ہوئے جنگل میں زندگی گزار بھو کا غلبہ ہے بلکل ہڈیوں کہ کیا کہوں مجھ سے ایسا جرم سرزت ہو گیا کہ قیامت کے دن میری سر جہرنوں ہے فرزن میرے رسول بتائی کیا کہ میں مائی اسمہ کیوں اس سے بڑا گناہ بھی ہو سکتا جو میں نے کیا امام نے فرمایا ہاں ایک گناہ ہے یہ امام سجاد کا انداز دیکھئے حسن بسری خان کعبہ کا تواف کرتے کرتے عجیب ذکر شروع کر دیا تھا حسن بسری نے قیامت کو یاد کرتے ہوئے آخرت کو یاد کرتے ہوئے حسن بسری کی زبان بھی کلمات جاری ہوئے تاجب ہے انتہائی تاجب ہے کہ اتنی مشکل ہے یہ زندگی اگر قیامت کے دن کوئی نجات پائے گا تو کیسے نجات پائے گا جیسے آواز امام سجاد کی کانو سے ٹکرائی وہ ہی کھڑے کھڑے فرمایا مجھے تاجب ہے کہ خدا کے اس بے انتہا رحم و کرم کے بہن وجود بھی اگر کوئی حلال ہو جائے تو کیسے حلال ہو زندگی کی امید دیتے اپنے زمانے کے بشیر اور نظیر امام علی زندگی آج شہاب ابن شہاب زہری ہے سامنے اور یہ حالت بنائی کہ اس سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے امام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ کون سے گناہ ہے فرزند رسول امام نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوسی جس ارادتہ نے اسے نہیں کیا اس کو قتل کیا کفارہ ہو گیا صدقہ دو اور اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کرو یہ ابن شہاب زہری بدل گئی زندگی اس کی کلی طور پر صرف امام کی ایک جملے سے ابن شہاب زہری کی زندگی بدل گئی اس ابن شہاب زہری کو منتخب کیا عمر کوئی کتاب نہ ہوتی اگر اس کی پوشت پہ جا کے دیکھیں تو جو شخصیت کھڑی ہیں امام اہلی زندگی نے دو امام ایک امام حسن اسگری یہ چھے کے چھے آئمہ اہل سنت آپ کے آہر میں دوسری شخصیت امام موسی کازم ہے جن کا طور امام حسن اسگری سے بھی زیادہ سخت ہے ایک طرف اباسی خلافہ نے امام کی امام کے زور کو توڑنے کے لیے فلسفہ یونان کا عربی زبان میں ترجمہ شروع کروا گیا اور اب یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ اس کائنات کی تخلیق فطرت کے باعث ہے اور فطرت کی وجہ سے باقی ہے نہ ذات خدا کی وجہ سے باقی کائنات اپنے حدوث اور بقان خدا کی موتاز نہیں فطرت کی وجہ سے باقی لوگ دہریت کی طرف چل پڑے ایک طرف حکمہ اور فلسفی مکتب متعارف کروایا بنو عباس میں دوسری طرف جو صوفیاء کی بنیادی چار رکن معروف قرخی حسن بزری عبداللہ بن مبارک صوفیاء سوری یہ چاروں سلسلے صوفیاء کے یہ چاروں کی چاروں ارکان امام موسی قاظم کے زمانے ایک طرف حکمہ اور فلسفہ دوسری طرف صوفیاء تیسری طرف آئمہ اربا یہ چاروں امام شافعی مالک حمبر اور امام ابو حنیفہ چاروں کے چاروں بیق وقت کس امام کے سامنے امام موسی قاظم کے سامنے حکمہ فلسفہ صوفیاء آئمہ فقہ اور چوتھی پانچمی طرف وقت کے حکمران ان سب کا مقابلہ کرنا کیسے مقابلہ کرنا ہے خدا کی مشیط یہ کہ قید میں رہتے ہوئے ان سب کا مقابلہ کرنا ہے وہ کیسے مقابلہ کیا ہے کس طرح سے تشیعیوں کو اس درجہ عروج پر لکھے آگے کہ آپ کی شہادت کے بعد عصر امام علی ابن موسی رضا میں تشیعیوں طاقت بن کے ابر رہا ہے اس کی دوزیات کو میں چھوڑ نہیں سکتہ میں مجبور ہوں کال تو جو میں پرسوں میں کچھ نہ کچھ یہ پہلو ضرور ارز کروں گا کیا کیا امام علی حضر 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 ہر ایک طرف سے آواز آ رہی فلاسفہ اپنی بات کر رہے حکماء اپنی بات کر رہے آئم فق اپنی بات کر رہے مسلسل محدثین کے ذریعے سے روایتوں کو بیان کرتے ہیں لیکن سارے شور شرابے کے درمیان کوئی کسی سے حدیث نقل کر بتائے گا لیکن سب کے درمیان صرف ایک شخصیت ہے جس کی آواز بلند ہوتی ہے اور وہ فرماتے ہیں انجلی 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 یہ میرے نانا محمد مصطفیٰ ہے یہ صرف موسیع قاظم کہہ کیا کیا امام موسیع قاظم شرمت وقت ختم ہو گیا اس لیے ہم ہفتے کے دن پیر کو ہماری آخری نشست ہوگی اور جو ہماری پیر کو نشست ہوگی وہ اس میں درس نہیں ہم نے جتنا پڑھا ہے ماہ مبارک رمضان میں جو بھی ٹوٹی کوٹی چیزیں بیان ہوئی ان کا امتحان اور وہ شفائی انتحان ہوگا کچھ تہائی پھر آپ کو بعد میں کتابوں کے پیش کی جائیں گے اور باقی سوالات کے جوابات دیتے ہوں وہی ہمارا ایک انعامی سنسل ہوگا یہ پیر کے دینے انشان باب اس کا دورانیہ آپ کوشش کی کہ پورے ٹائم پہ آ جائیں تاکہ آپ نے جو محنت کی اس کا کچھ ایک حدیہ جو آپ کی زندگی میں خوبصورت جات بن کے رہ جائے تو وہ پیر کے لئے یعنی ستائیس رمضان مبارک اب ہمارے جو درس ہیں وہ دو دنے ہفتہ اور ادوار انشاءاللہ اور میری آپ سے دماغ ہے آپ سے خواہش ہے کہ کل روز جمعہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ جمعہ البدہ اور آج سے چالیس سال پہلے خمین اب انشکر نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ جمعہ کو روز قدس کرا دیا یہ سیاسی مسئلہ نہیں یہ دیدھی مسئلہ ہے یہ اعتقادی مسئلہ ہے یہ ہمارے فقہہ کا متفقہ فیصلہ خود رحور عظی مسئلہ سید علی خامنائی کا مطوئ کہ اگر سرزمین اسلام پر کفر قابض ہو جائے تو پھر یہاں پر جہاد واجب ہو جاتا ہے جہاد کی کمتلین سطح یہ کل پوری اسلامی دنیا میں یہ کام ہونا ہے یہ ہر کس سیاسی نارانی ہے یہ کوئی رسم نہیں یہ ہمارا دینی فریضہ ہے جو شرعی اعتوار سے ہم پہ واجب ہے کم دنین ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم دنیا کے مظلوم افراد بالخصوص فلسطین کے مظلوم افراد ہیں جنہیں اپنے ہی شہر سے بے دخل کر دیا گیا اور مہاجر کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں ستر ان پورے سارے عرصے میں آپ دیکھ دیجئے یعنی اڑھائی ہزار سال تک کنان کی جو یہودی تھے اولاد جناب اسرائیل بنی اسرائیل کہا جاتا ہے جناب یعقوب کا عبرانی زبان میں اسرائیل ہے سو اڑھائی ہزار سال تک ان کا عقیدہ یہی رہا ہے کہ ہمیں جب اپنے شہر سے بدخل کر دیا گیا تو ہمیں پلٹنے کا حق حاصل نہیں سن انیس سو ستار میں پہلی مرتبہ یعودی صحافی نے یہ سیونیزم کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور اس کے عراقیم کو سیونی کہا گیا انہوں نے یہ نعرہ بنان کیا پھر وہاں پہ جو دنیا کی دوسری طاقتیں شامل فلسطین کے عوام مظلوم ہماری شرعی دینی اخلاقی ذمہ داری ہم پر شرعن واجب میں بھی آپ کے ساتھ چلیئے کوئی میری خواہش ہے کہ ہم سب کل اس عظیم اجتماع میں جو آپ کی شہر میں مناقب ہوگا رماد جمعہ کے بعد اس میں شرکت کریں پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں سلوات بیجی محمد واجب